دوستو آزاد بول انڈیا میں سواگت ہے آپ کا آج اس ہجابی بیٹی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں آپ کو جس کے ہجاب کو لے کر اس کے کالیج کو اور کچھ نفرتی سنگٹنوں کو بڑا اطراف ہو گیا تھا لیکن اس ہجابی بیٹی نے وہ کارنامہ کیا ہے وہ کارنامہ کیا ہے کہ ان سب کے موہ پر تماشا پڑ گیا ہے خاص کر ان نفرتی سنگٹنوں کے اوپر ان کی گالوں پر کیونکہ سکولوں کو انہی کی وجہ سے ایکشن لینا پڑا تھا اس نفرتی محل کے بعد بھی اس ہجابی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے اپنے اس راجے میں کہاں سے چلا تھا ہجاب کمتہ ہجاب پر بین لگانے کا کرناٹک سے کرناٹک نے پری یونیورسٹی کالیج کے ایکزام میں سیکنڈ رینگ حاصل کی ایک ہجابی بیٹی نے ہماری ہجابی بین نے اس کا نام ہے تبصم شیخ اور اس نے وہ جو کمال کیا ہے جتنے مارکس لائے ہیں اس کے بعد کیا کیا تبدیلی آئی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ چوک جائیں مکہ منتری کے ہی الفاظ بدل گئے مکہ منتری کے ہی الفاظ بدل گئے جو لوگ کہتے تھے کہ ڈریس کورڈ پر قائم رہی ہے کرناٹک کے مکہ منتری صاحب ٹھیک ہے اچھے آدمی ہیں بھومبائی صاحب ایک آج تک کی پروگرام میں تھے ان پر ہجاب پر پوچھا گیا سوال تو کہہ رہے کہ کہاں آپ لوگ الجھے رہتے ہیں یہ سب مدے پرانے رہنے دیجئے ہمیں اس سے آگے بڑھ چکے اس پر جواب دینے سے کترانے لگے کیونکہ تبصم شیخ نے وہ کارنامہ کیا ہے تبصم اب بھی ہجاب پہنتی ہے لیکن ہیڈ لائنز ایسے کہہ رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے ہجاب کا تیاق کر دیا ہے ٹائمز ناؤنہ بھارت کی دیکھئے ہجاب کی جگہ شکشہ کو چنہا کرناٹک پیو سی ٹاپر تبصم نے بتائی وجہ اس نے صرف اسکول کے اندر تک وہ ہجاب پہن کے آج بھی جاتی ہے اس نے صرف ایک کمرہ جو وہاں ملائے وہاں پر ہجاب اتارتی اور کلاس میں اپنی چلے جاتی ہے وہ ہجاب نہیں اتارتی جو ہجاب کا پالن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو سندور منگل سوتر پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے کسی بندش کسی ایجنڈے کسی پروپاگینڈے کی وجہ سے اپنے کسٹمز اور اپنی ریلیجیس جو بھی ان کی مانتائیں ہیں اس ہجابی بیٹی تبسم کو آج دنیا سلام کر رہی ہمارا بھی سلام ہے عبید معظم لکھتے ہیں ہجاب شکشہ میں بادہ نہیں ملیے تبسم شیخ جن کو شکشہ سے روکنے کے لیے اسکول میں ہجاب پہنے سے روکا گیا بہن نے شکشہ کو پراتمکتہ دی اور اب بہن نے کرناٹک پی اوسی میں ٹاپ کیا ہے پوسٹ یونیورسٹی کالیج یعنی ڈگری کالیج میں جانے سے پہلے یعنی انٹر سمجھئے انٹر میں سیکنڈ رینگ کسی راجے میں لانا ماشاءاللہ مبارک باد ہجابی کوئن ہجابی کوئن یہ واقعی ہماری ملکہ ہے یہ شہزادیاں ہیں بیٹیاں اور ہنی کی جیسی وہ ہندو بیٹیاں بھی ہماری شہزادیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں جو کسی پرپاگنڈا کے تحت اپنی شکشہ کو روکتی نہیں ہے ایک اور تبدیلی پتہ ہے کیا ہے تبسم اپنے کالیج میں ہجاب اتار کے راتے دکت تھی کل جب یہ بندی یہ ہماری بیٹی ٹاپ آئی تو یہ ہجاب پہن کر پرنسپل روم تک اور اپنے کلاس تک گئی اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا یہ ہوتی ہے جیت اور سربلند ہونے کے بعد آئی تبدیلیوں کی بات یہ تبدیلی آئی وہ گئی کسی نے ٹوکا نہیں کیونکہ سینہ فقر سے چوڑا ہو رہا تھا اس سکول کا کیا اسٹوڈنٹ ہے ہمارے سکول کا نام روشن کر دیا اور یہ تو ویونس کالیج میں پڑھتی ہے ہماری بیٹی ماں باپ کی چھاتی چوڑی ہے تبسم شیخ یہ فرس رنگ لکھ رہا ہے 98.3 پرسنٹ مارکس آئے ہیں ان کے 12 کلاس میں پیو سی اگزام انجینئر شریف لکھتے ہیں ہجاب ویورنگ تبسم شیخ has stopped پیو سی اگزام آٹس سٹیم میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے جو وہ لفنگیں جو گمچھا ڈالیتے ہیں بھگوا ہجابی گز جنہوں نے ہجابی لڑکیوں پر حملہ بولا ان سب کا اس لسٹ میں کوئی نمبر نہیں میں مانتا ہوں ان سب کو بھی بہکا دیا گیا ان سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے بھی محبت کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہمارے بچے ہمارے بھائی ہیں جنہیں ایک نفرتی ایجنڈے پر چلانے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ کہیں بھی پاس نہیں ہوئے اچھا دیکھئے مکھے منتری کے لفظ کیسے بدلے وہ روہینی سنگھ نے شیئر کیا کہ ناو ایون بی جے پی چیف نیسٹر آر کالنگ آؤٹ ڈا ہیٹ کیمپنس رنڈ بائی دن آئیڈا چینلز کیا دن آگئے وہ یہ کہہ رہے ہیں آج تک سے راہول کول سے سینئر محسرہ دیکاری آج تک انڈیا ڈوڈی گروپ کے کہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ آپ اپنے مطلب کے اس پہ آگئے مطلب وہ خود مکھے منتری ہجاب والے سوا سے کترا کر اس ہجاب والے بوال کو وہ ہمارے ہندی زومی میڈیا کے مت ہے مڑا رہا ہے سن لیجے توڑا سا ایک تیپو سلطان حلال ہجاب آپ کا فیوریٹ سبزک پہ آگیا ہے میرا فیوریٹ نہیں ہے آپ کا یہ ہے وہ رازدی پر آپ کا یہ ہے فیوریٹ تو یہ سب ہے ابھی کچھ دن پہلے مضافر نگرک کی ہجابی بیٹی آلیا خدیجہ نے بھی یو جی سی اینی ٹی کی بریکشہ میں اٹھانوے نواسی اٹھانوے دشملہ اور نواسی انک ارجید کیے تھے اور اب تبصم شیخ نے کیا ہے ترنم بانو نے ان دونوں کے فوٹو شیئر کیا دونوں ہماری بیٹیاں ان دونوں کو اسلام اور نفرت پھیلانے والوں کو ایک پیغام صدر جاؤ تم خوار ہو رہے ہو زلیل ہو رہے ہو زمانہ دیکھ رہا ہے اب بھی اپنے اصل مقصد پہ آجاؤ اور وہ ہے شکشہ گرہنڈ کرنا بینہ کسی بیدباؤ کے گنگا جمنی تہزے پیار محبت بڑا تراب جائے ہیں